موسیقی وزیر خارجہ اور ان کے چینی حمصب نے آج اسلام آباد اور بیجنگ میں ایک سات مراکت ہونے والی ورچول تقریب میں پاک چین سفارتی تعلقات کے ستر سال مکمل ہونے کا جشن منانے کے لیے تقریبات کا بازابطہ آغاز کیا موسیقی بری فوج کے سربراہ نے آج شمالی اور جنوبی وزرستان کے دورے کے دوران پاکستان کے خطے میں امن و استحکام کی عظم کا عیادہ کیا ہے بھارت میں انسانی حقوق کی صورتحال کے موضوع پر ایک آن لائن کانفرنس کی شراکہ نے یورپی یونین اور بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ انسانی حقوق سے متعلق مذاکرات جل دوبارہ شروع کریں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ سینٹ کی سنتیس خالی نشستوں پر انتخابات کل ہوں گے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد سندھ بروچستان اور خیبر پختونخواہ کے اساملیوں میں پالنگ صبح نو بجے شروع ہوگی اور بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی پنجاب سے تمام گیارہ امیدوار پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں وفاقی در الحکومت سے دو سندھ سے گیارہ جبکہ بروچستان اور خیبر پختونخواہ سے بارہ بارہ سینٹرز منتخب کیا جائیں گے اسلام آباد سے جنرل نشست کے لیے پی ٹی آئی کے عبدالحفیظ شیخ اور پیپلز پارٹی کے سید یوسف رضا گیرانی امیدوار ہیں جبکہ خواتین کے نشست کے لیے پی ٹی آئی کی فوزی آرشد مسلم لیگ نون کی فرزانہ کوثر انتخاب میں حصہ لے رہی ہیں خیبر پختونخواہ میں سرٹ کی بارہ نشستوں پر پتیس جبکہ بروچستان میں چھبیس اور صوبہ سندھ میں سترہ امیدوار میدان میں ہیں سوار اکین کے عوان میں سے باون سینٹرز اپنی چھ سال کی مدت مکمل کرنے کے بعد رواہ ماہ کی گیارہ تاریخ کو ریٹائر ہو جائیں گے الیکشن کمیشن نے سینڈ انتخابات آزادانہ منصفانہ اور شفاف برانے کے لیے انتظامات کر لیے ہیں ایک نگران کمیٹی قائم کی گئی ہے جو تمام متعلقہ ریکارڈ اور معلومات فرام کرے گی اور الیکشن کمیشن کو ضرورت پڑھنے پر تحقیقات کرے گی شکایت کی ازالے کا نظام قائم کیا گیا ہے تاکہ عوام اپنے شکایات الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر آن لائن بجوا سکیں الیکشن کمیشن نے سینڈ انتخابات میں بد انوانے کی سرگرمیوں کی روکتہام کے لیے خصوصی نگران سیل بھی قائم کیا ہے جو چوبیس گھنٹے کام کرے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے آج اسام آباد اور بیجنگ میں ایک پروکار تقریب میں پاک چین سفارتی تعلقات کے ستر سال مکمل ہونے کا جشن منانے کے لیے تقریبات کا باز ذابطہ آغاز کیا ہے ورشل تقریب اسام آباد اور بیجنگ میں ایک ہی وقت میں منعقد کی گئی جس میں دونوں ملکوں کے عالی عہدداروں نے شرکت کی شاہ محمود قریشی نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چین کی گزشتہ نسلوں کے رہنباؤں اور عوام نے ان روابط کو مضبوط بنانے میں گران قدر کردار ادا کیا ہے انہوں نے اس بات کا بھی آئیدہ کیا کہ سی پیک منصوبے کو ایک خطہ ایک سڑک منصوبے کے عالی میار کی منصوبوں کی شکل میں ڈھالا جائے گا بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے پورازم ہے اور سرحدی سیکیورٹی کو مستحکم کر کے ایف سی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی صداد اکار بڑھا کر اپنا کردار ادا کر رہا ہے انہوں نے آج شمالی اور جنوبی وزرستان ازلا کے دورے کے موقع پر کہا کہ ہمیں انتشار پھیلانے اور آپریشن رد الفساد کے فبائد کو ختم کرنے کی دشمن کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے ہوشیار اور ثابت قدم رہنا ہوگا انہوں نے سرحدی انتظام کے نظام میں استحکام لانے والی کاروائیوں سرحدی ٹرمینلز کھولنے سمیت سمادی اقتصادی ترقی کے منصوبوں پر پیش رفت کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی افسروں اور جوانوں سے بات چیت کرتے ہوئے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کے عظم اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی انہوں نے میرالی میں قبائلی مائدین سے بھی ملاقات کی اور دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ان کی غیر متزلزل حمایت اور قربانیوں کو سرہا بھارت میں انسانی حقوق کی صورتحال کے انوان سے ایک آن لین کانفرنس کے شراکہ نے کہا ہے کہ یورپی یونین اور بھارت کو انسانی حقوق کے مسئلے پر فوری طور پر مذاکرات بحال کرنے چاہیے کانفرنس کا انعقاد یورپی پارلیمنٹ کے ارکان بیر جان اور کرسٹین ٹیریس نے کیا تھا پیر جان نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں مذہبی آزادی واضح طور پر تشویشناک حد تک محدود ہے انہوں نے یورپی یونین پر زور دیا کہ وہ اپنی کوششیں تیز کرے اور بھارت کے ساتھ ملاقاتوں میں تجارت کے بجائے انسانی حقوق کا معاملہ اولین ترجیح ہونا چاہیے اور کراچی میں پاکستان سوپر لیگ کے ایک میچ میں اسلام آباد یونائٹی نے کوئٹا گلیڈیٹس کے خلاف آپ سے تھوڑی دیر پہلے تک بارہ اشاریہ چار ورز میں ایک سو سولہ رنز بنائی اور اس کے دو کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے کوئٹا گلیڈیٹس نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس سو ورز میں جیت کے لیے ایک سو ستاون رنز کا حدف مقرر کیا جبکہ اس کے ساتھ کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے اس کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو.جووی.ک اور فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کی تھی